اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل سرچ ایکچلی کام کیسے کرتی ہے کیا ہوتا ہے جب آپ گوگل ڈاٹ کام پہ جائیں اور جا کر کچھ بھی لکھیں اس کے بعد آپ انٹر پریس کرتے ہیں ویڈن سیکنڈ گوگل آپ کو ریزلٹز شو کر دیتا ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے جو گوگل پلے کرتا ہے پیچھے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک پروسس سے گزرتی ہیں اور پروسس سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پروسس بنیاد بنتی ہے ہمارے آگے جو ہم نے اس کورس کو سیکھنا ہے اس پروسس کو سمجھے بغیر ہم اس کو انڈرسٹنگ کیے بغیر ہم کورس کو یا گوگل کے اوپر ہم رینکنگ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے تو جب بھی آپ کوئی سرچ کرتے ہیں تو سرچ بیسیکلی تقریباً گوگل کے پاس ہر کیورڈ کے اوپر ملینز آف تھازنڈ آف ملینز کی رینج میں ریزلٹز آلیڈی مجود ہوتے ہیں لیکن کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ گوگل آپ کے جو ریزلٹز ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کیوں نمبر ون ویب سیٹ نمبر ون پہ ہے کیوں نمبر ٹین نمبر ٹین پہ ہے کیوں ویب سیٹ دوسرے پہ جس پہ جا رہی ہے اس ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں جب گوگل کے الگریزمز کو آپ سمجھتے ہیں تو گوگل کے اس کام کو کرنے کے لیے تین بڑے مین پارٹس ہیں جس میں وہ گوگل سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کو دیکھتا ہے کہ گوگل بیسیکلی کرالنگ کیسے کرتا ہے اور انڈیکسنگ کیسے کرتا ہے پھر دوسرا پارٹ ہے کہ سرچ الگریزمز جو گوگل کے اپنے الگریزمز ہیں تیسرا جیوسفل رسپونسز یہ تیہوں چیزیں انڈرسینڈ کرنا ضروری ہیں کہ اگر آپ نے جب جیے انڈرسینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیسے آپ کو ریزلٹز چھو کرتا ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کی اگر آپ نے کسی ویب سیٹ کو وزٹ کرنا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں اس ویب سیٹ پہ دیکھتے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ کو ریکوائیڈ ہے وہاں سے آپ مختلف لنکس کو دیکھتے ہیں آپ ایک ویب سیٹ سے دوسری ویب سیٹ پہ جانے کے لیے لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ دوسری ویب سیٹ پہ چلے جاتے ہیں او جو سے لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ کسی ویب سیٹ پہ چلا جاتے ہیں وہ کرتے 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 آپ ویب سیٹ جمپ کرتے ہیں گوگل بھی تقریباً ایسے ہی کرتا ہے گوگل یہ کام خود نہیں کرتا بیسیکلی گوگل کے جو الگریزمز ہیں جس کو باٹ کہتے ہیں یا کرولر کہتے ہیں تو گوگل اپنے کرولر ویب پہ چھوڑتا وہ کرولر کیا کرتے ہیں وہ کسی ایک ویب سیٹ سے شروع ہوتے ہیں اور اس سے وہ جمپ کرتے کرتے وہ ڈیفرن ویب سیٹ پہ وہ جاتے جاتے ہیں وہ جتنے بھی کسی ویب سیٹ کے اوپر لنکس ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اگلے لنکس کے اوپر اس کے اوپر اگلے لنکس کے اوپر اس طرح سے جب وہ سارا انڈیکس کرولنگ کرتے ہیں جتنا بھی کرولر رہا ہے جب بھی کسی ویب سیٹ کے اوپر وہ کرول کر کے وہ سارا ڈیٹا واپس گوگل کے ڈیٹا بیس میں لا کے انڈیکس کرتے ہیں اب اس کو گوگل انڈیکسنگ اس کی اپنی الگوریزم کے بیس پہ کرتا ہے لیکن آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی انٹرنیٹ سرچ نہیں کرتے تو گوگل بیسیکلی انٹرنیٹ کرال کرتا ہے اور اس کو انڈیکس کرتا ہے جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ آپ اس انڈیکس میں سے سرچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوگل بہت ساری ویب سیٹ تک نہیں پہنچ سکتا اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس ویب سیٹ تک پہنچ سکیں تو اگر آپ کی کوئی پرائیویٹ فورم ہے یا کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ گوگل میں نہیں چاہتے کیونکہ وہ آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے کسی کو پیسے دے کر وہ کانٹینٹ ایکسیس کرنی ہے تو وہ تب ہی ایکسیس کرسے گی گا جب وہ پیسے دے گا تو گوگل میں پبلک انفرمیشن تو نہ ہوئی تو اگر وہ پبلک ہو جائے تو آپ کا تو نقصان ہو جائے گا کیونکہ آپ بزنس رن نہیں کر سکیں گے جس کے انفرمیشن کے لوگوں نے پیسے دینے تھے وہ انفرمیشن لوگوں کو فری مل جائے گی تو گوگل ان چیزوں کو آوائٹ کرتا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ گوگل کونسی انفرمیشن کرال کرے گا اور کونسی انفرمیشن کرال نہیں کرے گا تو اس طرح سے گوگل کے پاس جو انڈیکس ہے وہ تقریبا پورا انٹرنیٹ نہیں ہے تو بہت سارا انٹرنیٹ اب چونکہ اتنا بڑا ہے کہ پتہ ہی نہیں کتنا بڑا ہے کیونکہ کسی کو آج تک سائز ہی نہیں معلوم ہوا تو اس قدر انٹرنیٹ کے سائز ہونے کے بعد یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے انفرمیشن گوگل کے پاس نہیں ہے بٹ گوگل کے پاس کچھ میلینز تیرابائٹس کی رینج میں ڈیٹا موجود ہے اور جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس ڈیٹا بیس کے اندر اس کا نام انڈیکس ہے اس انڈیکس میں آپ سرچ کرتے ہیں جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد گوگل کیا کرتا ہے جب آپ کی کیوری جنریٹ ہوتی ہے تو گوگل بیسیکلی اپنی الگریتم اپلائے کرتا ہے سب سے پہلے جو گوگل کا الگریتم اپلائے ہوتا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے ورڈز ایڈالائز کرتا ہے آپ اس اگزمپل میں دیکھیں گے کہ ایک ورڈ چینج تین مختلف اگزمپلز میں یوز ہو رہا ہے جس میں سب سے پہلے بلپ چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد کرنسی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آپ کا وہ سکرین جو ہے اس کی چینج ہونے کی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے لیکن ان تینوں چینج کا مطلب ڈیفرنٹ ہے تو جب آپ بلپ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو گوگل کو یہ پتا ہے کہ بلپ چینج نہیں ہوتا بلپ رپلیس ہوتا ہے پھر جب آپ کرنسی چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ گوگل کو یہ پاتا ہے کہ currency change نہیں ہوتی currency exchange ہوتی ہے آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اس کے گوگل کو پیسے لیتے بھی ہیں اور جو تیسری انفرمیشن جہاں پر آپ نے brightness set کرنی ہے تو وہ بیسیکلی آپ color adjust کر رہے ہیں brightness adjust کر رہے ہیں change نہیں کر رہے ہیں تو وہ جیسے ساری چیزیں گوگل کو اتنی awareness ہے کہ وہ آپ کس context میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کے غلط words کو صحیح مطلب لے کر اکثر صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اگلا جو process گوگل کرتا ہے for example کہ آپ کی query کیا ہے آپ نے search کیا کیا آپ کو mail کیا رہا ہے اگر آپ نے search doctor کیا اور اگر آپ کو مل جائے your website یا restaurant کی website مل جائے تو کیا آپ کو وہ ٹھیک لگے گی I don't think so جب آپ doctor دھونڈیں گے تو آپ کو doctor کا ہی result چاہیے جب آپ restaurant دھونڈیں گے تو آپ کو restaurant کا result چاہیے تو وہ کیا query جو آپ نے search کی اور وہ کیا query جو match ہو رہی ہے تو گوگل اپنے database میں سے دھونڈتا ہے اور وہ آپ کو دکھاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ rank کرتا ہے useful pages اب چونکہ گوگل کے پاس restaurant ایک تو نہیں ہے یا doctor ایک تو نہیں ہے وہ جتنے بھی millions of pages ہیں وہ اس پہ rank کرتا ہے کہ کونسا page سب سے بہتر ہے اور یہی یہی پر SEO مطلب SEO یہاں پر بھی apply ہوتی ہے باقی جگہوں پر بھی ہوتی ہے لیکن جب وہ ranking کرتا ہے اس ranking کی کچھ بنیاد ہوتی ہے تو جب وہ یہ rank کر کے دکھاتا ہے number one سے لے کے number ten تک یا thousands of pages وہ rank کرتا ہے one to thousand اس کی وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے useful pages آپ کو پہلے وہ دکھا دے اور usefulness سے ایک اور concept نکلتا ہے کہ usefulness کیا ہے usefulness میرے لئے different ہو سکتی یا آپ کے لئے different ہو سکتی ہے تو میں restaurant سرچ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں restaurant جانا چاہتا ہوں لیکن آپ restaurant سرچ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ restaurant کھولنا چاہتے ہیں تو گوگل کو کیسے پہلے چلے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں اور کس کو کیا result دکھانا ہے تو میں لئے usefulness یہ ہوگا کہ میں restaurant کی information لے لوں آپ کے لئے usefulness یہ ہوگا کہ آپ restaurant کھولنے کی guide لے لیں تو یہ چیزیں گوگل understand کرتا ہے based on different factors اس کے بعد یہ ہے کہ جب گوگل آپ کو results دکھاتا ہے کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو بہترین results وہ show کریں اور یہ جب جو results ہیں وہ آپ کو show کرتا ہے تقریبا مختلف results میں تو اس میں for example ایک knowledge graph ہے وہ knowledge graph آپ کو دکھاتا ہے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی location ایک location ہے دوسری location کا result دیا ہے اس کو وہ دکھائے گا distance دکھائے گا map دکھائے گا کبھی direct answers دیتا ہے کبھی feature snipers دکھاتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گوگل آپ کو different موقعوں پر different طرح سے format میں results دکھاتا ہے اب ہم try کریں گے کہ گوگل میں اگر ہم different چیزیں سرچ کریں تو کسیوں سے گوگل اپنی search query بدل لیتا ہے so for example میں لکھوں lahore to karachi تو گوگل ہمیں کیا دکھائے گا so let's try this so جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ہم نے لکھا گوگل میں lahore to karachi تو گوگل کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ٹرائول کرنا چاہ رہا ہوں تو گوگل نے مجھے results different دکھایا یہ وہ usefulness کی بات ہے کہ گوگل مجھے میرے لئے useful data بنا رہا ہے لیکن آپ اس میں imagine کریں کہ یہ تقریبا 0.44 seconds جو گوگل نے اس وقت مجھے time بتایا یہ اس second میں search ہوئی ہے so اس قدر data جو کہ گوگل نے extract کیا لیکن within 40 less than a second اس نے مجھے results دیا ہے تو میں اس وقت یہاں پر flights دیکھ سکتا ہوں اگر ہم scroll کریں نیچے تو ہم یہاں پر مجھے google maps دکھا رہا ہے کہ lahore سے کے karachi جانا ہے تو تقریبا کتنے گھنٹے کا سفر ہے اور اس میں مجھے کس route سے جانا پڑے گا اور کیسے کیسے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر میں نے پیدل جانا ہے تو کیا distance ہے اگر میں نے گاڑی پر جانا ہے تو کیا distance ہے تو گوگل کو ابھی یہ نہیں پتا کہ میں کس طرح سے جا رہا ہوں تو اگر میں گوگل کو یہ change کر دوں کیوری کہ میں lahore to karachi کے ساتھ flights بھی لکھ دوں تو flight لکھنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ گوگل صرف مجھے flights کا data دکھائے گا تو گوگل وہ maps ہٹا دے گا کیونکہ اب گوگل کو بالکل پتا ہے کہ میں گوگل سے کیا مانگ رہا ہوں تو وہ flights گوگل مجھے صرف شو کرے گا اور اسے scroll کرنے پر کہیں پر بھی وہ maps یا دوسری چیزیں وہ اب نہیں دکھا رہا مجھے سو یہ گوگل کیلئے ایک challenge ہے کہ وہ different users کو اس کے مطابق result دکھانا چاہتا ہے اور اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گوگل میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے procedures اس وقت apply ہو رہے ہیں ایک اور کیوری try کرتے ہیں let's suppose کہ مجھے restaurant میں کھانا کھانا ہے تو میں اگر یہاں پہ کوئی لکھوں Chinese restaurant لکھوں یا میں simple restaurant لکھوں تو ہمیں کس طرح سے results نظر آئیں گے تو جیسے ہی میں نے Chinese restaurant لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے گوگل نے google maps کے data سے location based میرے آس پاس جتنے بھی cuisines ہیں وہ list دکھا دیا ہے اس کے نیچے google organic results دکھا رہا ہے اور پھر اس کے نیچے اور بھی results آ رہے ہیں اور further suggestions بھی آ رہی ہیں لیکن یہ جو results دکھانا local کہ مجھے لاہور میں ہوتے ہوئے یا جس locality میں ہوں اس میں ہوتے ہوئے مجھے لاہور کی restaurants کیوں نظر آئے یا مجھے میری locality کے restaurants کی کیوں نظر آئے مجھے کیوں نہ کراچی کے کیوں نہ اسلام بات کے یا کیوں نہ different پاکستان کے different cities میں سے یا دنیا کے different countries میں سے result کیوں نظر نہیں آئے وہ اس لیے کہ وہ میرے لئے useful نہیں ہوں گے میرے لئے relevant نہیں ہوں گے تو گوگل یہ challenge کو solve کرنے کے لئے یہ algorithm میں upgrades کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں وہ بہتر کرتا ہے تاکہ useful رہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے